دھاکہ میں ایشن ہاکی چیمپئنز ٹرافی کی تیاری کے لیے قومی ہاکی تربیتی کیمپ کا لاہور میں آگاز ہو گیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے زیر احتمام نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں جاری ٹریننگ میں شرکت کرنے والے کھلاڑی انتہائی پرجوش ہیں قومی ٹیم کے ہیڈ کوش اولمپین خواجہ جنیت کیمپ کی نگرانی کرتے ہوئے کھلاڑیوں کو داؤ پیچ سکھا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کرونا کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کھلاڑیوں کو تین گروپس میں تقسیم کیا ہے ایسو پیز کا خیال رکھتے ہوئے بہتر انداز میں تربیت کا سلسلہ جاری ہے پی ایچ ایف کی جانب سے کیمپ میں موجود کھلاڑیوں کو بھرپور سہولیات فرام کی جاری ہیں ایشن ہاکی چیمپئنز ٹرافی کی تیاری کے لیے مزید وقت مل گیا کھلاڑیوں کو تقنیقی اور جسپانی اعتبار سے مزید مضبوط بنائیں گے فیزیکل فٹنس پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں امید ہے کیمپ کے اختتام پر قومی ہاکی بہتر کھلاڑیوں پر مشتمل سکارٹ تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائے گی ہمارا جو یہ ابھی کیمپ سٹارٹ ہوا ہے اس کا مین اوبجیکٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم پلیئرز کو اپنی گراؤن پر انگیج رکھیں اور دیفنیلی اس وقت یہ کوویڈ نائنٹین چل رہا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ ابھی گراؤن بند ہیں تو اسی طرح ایشن چیمپئنز ٹرافی بھی جو ہے وہ پوسپون ہوئی ہے تو یہ اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تیس پلیئرز کا گروپ ہے اور وہ تین فیزز میں کیمپ کو جوائن کرے گا اب یہ ہمارے پاس جو پہلا گروپ ہے اس میں ہمارے پاس دس پلیئرز آگئے ہیں اور اسی طرح جو باقی بیس پلیئر اپنے گھروں میں ہیں ان کو بھی پلان دے دیا جائے گا تاکہ وہ بھی اپنے آپ کو آنے والے دنوں کے لیے کیمپ کے لیے تیار کرنے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پلیئرز کو سیکھنے میں زیادہ مدد ملتی ہے کہ جب دس پلیئر ہوں گے ان پر فوکس زیادہ ہو جائے گا ان کے تچیز زیادہ ہو جائیں گے ان کی ویڈیو انیالسٹس کے ذریعے ان کی جو ڈیفیشنسز ہیں ان کو بہتر طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا سیکھ کیا جا سکتا ہے ڈیفینیٹلی ابھی نیر فیچر میں کوئی ایونٹ نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے یہ ایک اچھا ٹائم ہے کہ پلیئرز کو فیزیکلی، مینٹلی، ٹیکنکلی اور ٹیکٹیکلی ان کو انگروم کریں اور پلیئر بھی نہایت انتھوزیاسٹک ہیں اور پوری زیسٹ ان سیل کے ساتھ ٹریننگ میں پارٹی سپریٹ کر رہے ہیں